بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الی قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ان کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ان پر جنگیں مسلط کی گئیں قتل کیا اور جو ایک بہت بڑا جلوہ مظلومیت کا نظر آیا وہ ہے واقع کربلا لیکن واقع کربلا پہلا اور آخری نہیں بلکہ مظلومیت کا سب سے بڑا جلوہ تھا کہ جب رسول کی نواسیوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا اور رسول کے نواسے کو بھی قتل کیا جسم پر گھوڑے دوڑائے اور سر کو تن سے جدا کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جا کر یزید کے دربار میں اس کے قدموں کے سامنے تخت پر ایک تشت میں رکھ دیا گیا اور وہ اپنی اسہ امام حسین کے لبھائے مبارک پر مار رہا تھا لیکن اس ظلم کا سلسلہ شروع ہوا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے گھر کے گھراو سے دھمکیوں سے در کو جلانے سے اور ان کی شہادت سے اور بعد میں مولا امیر المؤمنین کی شہادت اور ان پر جنگیں مسلط کرنا اور پھر امام حسن علیہ السلام کے خلاف سازشیں اور پھر ان کی شہادت اور شہادت کے بعد ان کے جنازے پر تیر چلانا تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں لیکن ان کے ملہ کے جو رسول آل رسول کے خلاف ہمیشہ اپنی قوم کو گمراہ کرتے چلے گئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ کیا ہوا رسول کے ساتھ کیا ہوا رسول کی آل کے ساتھ اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں اور خود سوال کریں کہ کیوں رسول کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا یہ کیا وجہ تھی کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے قول کو ہزیان اور حجر اور بکواس کہا گیا اب ظاہر ہے کہ جو مدینہ العلم تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ انہوں نے رشاد فرمایا تھا انا مدینہ العلم و علی انبابوہ کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دربازہ ہیں جب انہیں کے قول کو حجر اور حزیان اور بکواس کہا گیا ان کے سامنے لڑا گیا ان کو غضبناک کیا گیا ان کی توہین کی گئی تو ظاہر ہے کہ جب شہر کی توہین ہو گئی تو دربازے کا کیا حق ادا کریں گے لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت پر ظلم ہوا اور ان کے قول کو نہیں لیا گیا ان سے دین نہیں لیا گیا تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سے روایات بھی نہیں لی گئی ان سے دین بھی نہیں لیا گیا اور ان کے قول کو بھی نہیں مانا گیا بلکہ وہ لوگ کے جنہوں نے ایک ایک دو دو منٹ کے لیے دیکھ لیا تھا یا وہ لوگ کے جنہوں کو فقہہ کہا گیا مکہ کا اور مدینہ کا ان کے قول کو اہمیت دی گئی لیکن مولا امیر المؤمنین اور ان کی آل کو اہمیت نہیں دی گئی نہ بلکہ اہمیت نہیں دی گئی بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو اسکرین سے ہٹایا گیا اور ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں صحیب بخاری کا جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی فائیو اور حدیث نمبر ہے ثری سیون زیرو سیون تو یہاں پر اصل عبارت یہ ہے وَكَانَ اِبْنُوا سِیرِينَ کہ ابن سیرین کی یہ رائے تھی کہ عموماً جو کچھ نقل ہوا ہے علی ابن ابی طالب سے وہ جھوٹ ہے اب ترجمہ میں انہوں نے اس حقیقت کو چھپانے کے لیے ترجمہ پورا بدل دیا ترجمہ کیا کیا ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ عام لوگ یعنی روافظ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات اب بریکٹ میں پھر ایک اپنے پاس سے چیز بڑھا دی شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے تھے وہ قطن جھوٹی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بریکٹ میں روافظ بڑھا دیا اور جو شیخین کے بارے میں روایات نقل کرتے تھے جبکہ عربی مطن میں کیا ہے کہ جو کچھ علی ابن ابی طالب سے نقل ہوا وہ عموماً جھوٹ ہے اب ظاہر ہے کہ جب قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیان و حجر و بکواس کہہ دیا گیا اور ان کو براناک ماذا اللہ کہا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر مولا امیر المومن کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا اب آپ کے سامنے عربی کا اصل مطن ہے اور یہاں پر بھی یہی حدیث ہے فَكَانَ اِبْنُ سِیرِينَ يَرَا کہ ابن سیرین یہ رائے رکھتے تھے اَنَّ عَامَّتَ مَا يُعْبَا کہ عموماً جو کچھ نقل ہوا ہے ان علی سے وہ کیا ہے الْقَذِبُو وہ جھوٹ ہے اب اسی موضوع کو اس زمانے کے ناسبیوں کے امام یعنی ابن تیمیہ کہ جو خود ایک ناسبی شخص تھا وہ بڑے فخر سے بیان کرتا ہے کہ آئمِ عربا اور فقہہِ اہلِ سنت علی اور اولادِ علی سے دین نہیں لیتے تھے اور جو ستہ کے مصنفین ہیں جو سنن کے مصنفین ہیں یعنی سنن کی کتابوں کے اور جو مصانیت کے مصنفین ہیں ان لوگوں نے بھی روایات علی اور اولادِ علی سے نہیں لیں اور اگر لیں ہیں امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے تو بہت ہی قلیل لیں ہیں تو آپ کے سامنے ہے من حاج السنہ جل نمبر سات اور صفحہ نمبر فائیو ٹوئنٹی نائن اور یہاں پر یہ موصوف قال الرافضی کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ فقہہ فقہ میں اہلِ بیت کی جانب رجوع کرتے ہیں لیکن یہ ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور حقیقت بھی ہے کہ بعض فقہہ نے کہیں کہیں اہلِ بیت کی جانب رجوع کیا ہے بلکہ حتی رسول اللہ کو بھی کم اہمیت دی ہے دوسرے لوگوں کو زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ شخص اس چیز کو ڈھٹائی سے پھر بیان کرتا ہے والجباب اَنَّ هَوَا كَذِبٌ بَيَّنٌ کہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے فَلَيْسَ فِي الْأَعِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِنْ أَعِمَّةِ الْفُقَحَا یہ آئمہِ عربہ میں اور ان کے علاوہ جو فقہہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے مَنْ يَرْجَعُوا الْيْهِ فِي فِقْحِ کہ جو ان کی جانب اپنی فقہ میں رجوع کرتا ہو اب یہ ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں اَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّا عِلْمَهُ اَنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ پائیو تھرٹی پر یہ موضوع ہے اَنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ کہ مالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مالک کا علم ہے وہ اہلِ مدینہ سے ہے اب اہلِ مدینہ کے بارے میں یہ ایک الگ سے گفتو کرتے ہیں ایک مسلمات کے طور پر بیان کرتے ہیں وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَكَادُونَ يَاخُذُونَ بِقَوْلِ عَلِي اور اہلِ مدینہ علی کے قول کو نہیں لیتے تھے اب ہم یہاں پر توجہ دلائیں کہ عموم بات کی جاتی ہے اہلِ کوفہ کہ جی امام حسین کو اہلِ کوفہ نے بلایا تو انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کریں گے یہ بلانے والے عوام بھی تھے اور ایک تعداد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی جس میں جنابِ سلمان بن سردِ خضائی جو اصحابِ رسول اللہ تھے وہ بھی شامل تھے لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اہلِ مدینہ کیا کر رہے تھے اس وقت کہ اہلِ مدینہ نے مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا یا امامِ حسن کا ساتھ دیا یا امامِ حسین کا ساتھ دیا تو یہ یہاں پر بیان کرتے ہیں اہلِ مدینہ کے ایک صفت وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَكَادُونَ يَأْخُذُونَ بِقَوْلِ عَلِي اور اہلِ مدینہ علی کے قول کو اخذ نہیں کرتے تھے یعنی ان سے دین نہیں لیتے تھے بَلْ أَخَذُوا فِقْحَهُمْ أَنْ فُقَحَاءِ السَّبْعَةِ بلکہ وہ فق لیتے تھے ساتھ فقہہ سے مثال کے طور پر وہ کون تھے زید عمر ابن عمر اور ان کے علاوہ اب یہ بات کرتے ہیں شافعی کی کیونکہ پہلے بات کرتے ہیں انہوں نے کس کی مالک کی اب یہ بات کر رہے ہیں شافعی کی تو شافعی کے بارے میں کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ تَفَقَّحَا أَوَّلَا عَلَى الْمَكِّيِّنَا اصحاب ابن جرائد کا سعید بن سالم القدہ کہ مالک نے جو فق حاصل کی ہے وہ مکہ والوں سے حاصل کی ہے کہ جو اصحاب تھے ابن جرائد کے جیسے کہ سعید بن ابی سالم وَكَانَ اِذَا اَفْتَعْ بِقَوْلِ السَّحَابَةِ اور جب شافعی فتوہ دیتے تھے صحابہ کی نسبت دے کے تو وہ کیا کرتے تھے اَفْتَعْ بِقَوْلِ اَبِي بَكْر وَأُمَر تو وہ فتوہ دیتے تھے ابو بکر و عمر کے قول کی بنیاد پر لا بِقَوْلِ علی وہ علی کی بنیاد پر علی سے علم لے کر نہیں فتوہ دیتے تھے وَكَانَ يُنْكِرُ عَلَى عَلِيٍ اَشْيَاءَ اور علی کی وہ بہت ساری باتوں کا انکار کرتے تھے یعنی یہ نہیں کہ جو مولا امیر المومنین سے منصوب تھی انہیں پتا تھا یہ علی کی ہیں لیکن انکار کرتے تھے ان کے مقابلے میں ان کے قول کو لیتے تھے سُمَّ اِنَّ شَافِعِ اَخَضَعًا مَالِك وَالشَّافِعِ نے مالک سے دین لیا ہے اور اس کے بعد اہلِ عراق تک مہچایا اب اس کے بعد کیا ہے موت وَأَمَّ أَبُوْ حَنِیفَةَ وَالشَّيْخُهُ الَّذِي اُخْتُصَّ بِهِ حَمَّادِ بِنِ عَبِي سُلِمَان کہ ابو حنیفہ کا جو خاص شیخ تھا وہ اما امام احمد فَقَانَ عَلَى مَظْحَبِ اَحْلِ حَدِيث وَأَخَضَعًا عَبْنِ عَوْيَنَا عَمَرْ بِن دِينار کہ امام احمد کا جو مذہب تھا وہ اہلِ حدیث کا مذہب تھا اور وہ انہوں نے لیا ہے ابن اعینا سے اور ابن اعینا نے لیا ہے عمر بن دینار سے یہاں بھی پتا چلا کہ کھل کے انکار کر رہے ہیں اب پیج نمبر فائف تھرٹی ون میں یہ دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں موتع مالک کا کہ اس میں کتنی روایات ہیں کہ جو علی اور اولاد علی علی علیہ السلام سے یا بارفاظ دیگر آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی گئی ہیں تو یہاں پر یہ موصوب کھل کے کہتے ہیں کہ مالک نے بھی روایات نہیں لئی ہیں یہ موتع مالک آپ کے سامنے ہے کہ مالک کی کتاب آپ کے سامنے ہے موتع مالک اور نہیں ہے اس میں روایات علی سے اور ان کی اولاد سے مگر یہ کہ بہت ہی قلیل وَجَمْهُرُ مَا فِيْهِ اَنْ غَيْرِهِمْ اور زیادہ جو روایات ہیں وہ علی اور اولاد علی کے علاوہ لوگوں سے ہیں وَفِيْهِ اب اس کے بعد کہتے ہیں فِيْهِ اَنْ جَعْفَرْ قِسْعَتْ وَحَدِیثِ اور اس موتع مالک میں جعفر سے صرف نو احادیث ہیں وَلَمْ يُرْوَ مَالِكُنْ اَنْ اَحْدِ اَنْ اَحْدٍ مِنْ زُرِّيَتِهِ اِلَّا اَنْ جَعْفَرْ اور مالک نے ذریعت رسول میں سے کسی سے بھی روایات نقل نہیں کی مگر یہ کہ جعفر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ السلام سے وَكَذَلِكَ الْأَحَدِيثُ الْلَتِي فِي الصِّحَةِ اور یہی حال ہے صحای ستہ کا کہ وہاں پر بھی آل رسول سے روایات نہیں لی گئیں اور یہی حال ہے سننن کا اور یہی حال ہے مسانیت کا مِنْ هَا قَلِيلٌ اَنْ وَلَدِهِ کہ ان میں بہت کم روایات ہیں علی کی اولاد سے یا یہ کہ بہت کم روایات ہیں رسول کی نسل سے وَجَمْهُرُ مَا فِيْحَا اَنْ غَيْرِهِمْ اور جو اکثر روایات ہیں صحای ستہ میں اور سنن میں اور مسانید میں وہ قصے ہیں اکثر ان لوگوں کے علاوہ ہیں تو یہاں پہ پتا چلا کہ نہ اہلِ بیت اس سے فق لی جا رہی ہے خصوصاً حتی مولا امیر المومنین سے اور ڈٹکے کہا جا رہا ہے کہ جی علی سے ہم نے فق نہیں لی اور نہ ان کی آل سے فق لی اور نہ مولا امیر المومنین سے روایات لیں اور نہ مولا امیر المومنین کی ذریعت سے یا بالفاظ دیگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حجز زیان و بکواس کی نسبت دے دی اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ جی وہ ماذا اللہ ماذا اللہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے جادو کا بھی اثر ہو جاتا تھا ماذا اللہ جس طرح سے حدیث غرانیق پہ جس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے اور جو بری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں تو ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت کو خراب کرنا تھا اور بعد میں اٹیک کیا گیا ان کی آل پر اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں پیج نمبر فائیو تھرٹی تھری پر اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ بات واضح ہو جائے کہ آئمہ اربع کون شافعی مالک ہنبل ابو حنیفہ لیس فیہم من اخذ انجعفر شیئن من قوائد الفقہ کہ جان لو کہ ان میں سے کسی نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جعفر سے قوائد فقہ میں کچھ بھی نہیں لیا لیکن رواو انہو احادیث لیکن کچھ روایات نقل کی ہیں کما رواو ان غیرہی جیسے کہ دوسروں سے نقل کی ہیں وآہدیث غیرہی اضعافو احادیث ہی اور جو روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں جو دوسروں سے روایات نقل ہوئی ہیں وہ کئی گناہ ہیں وَلَيْسَ بَيْنِ حَدِيثِ ذُحْرِي وَحَدِيثِ ہی نِسْبَتٌ اور ذُحْرِ کی احادیث اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کس معاملے میں لَا فِي الْقُوَّتِ وَلَا فِي الْقَسْرَتِ نہ احادیث کی قوت کے بارے میں کہ جو موضوعات کے ادبار سے بڑی بڑی احادیث لی ہیں ذہری سے اور نہ تعداد کے بارے میں یعنی جعفر صادق علیہ السلام سے تو احادیث لی نہیں گئی ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ ایک پری پلین کام چل رہا تھا کہ پہلے رسول کے قول کو حجر حضیان و بکواس کو پھر رسول کی احادیث پر پابندی لگاؤ اور پھر اہلِ بیت علیہ السلام پر ظلم کرو اور ان کے اقوال کو ختم کرو اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ ان کے مقابلے میں دوسروں کا ذکر لائے جائے رسول و آلِ رسول کا دن منانا تو ان کو بدت لگتا ہے لیکن دوسروں کا دن منانے کا شور بھی کرتے ہیں اور بدت بدت کا شور مچانے والے یہ نہیں کہتے کہ جب رسول کا دن منانا حرام ہے تو دوسروں کا دن منانے کی کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ نتیجہ ہے بغض رسول کا اور بغض رسول ہی سبب بنا کہ ان کے بعد ان کی آل پر ظلم کیا گیا دعا ہے خدا و انتبارک و تعالی سے کہ تمام مسلمان اس جانب توجہ دیں فقط ایک سوال کریں تحقیق کریں اس بارے میں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا و صل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موسیقی موسیقی